ایک ہرا ہرا جنگل اس جنگل میں ایک آم کا پیڑ اس پیڑ پر ڈہیر سارے آم لدے ہوئے ہیں اس آم کے پیڑ پر بندروں کا جھنڈ رہتا ہے اور اسی پیڑ کی ایک تلہٹی میں چھوٹی چھوٹی چیٹیاں اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہیں چیٹیاں دن بھر کھانا کی جو گاڑ میں پیڑ کے اوپر چڑھتیں اور نیچے اتارتیں کیونکہ پیڑ پر ڈہیر سارے آم کے فل لگے ہوئے تھے تو بندروں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کا جھنڈ آرام تھی اپنا جیوانی اپن کر رہا تھا جب ان کا من ہوتا تو آم توڑ کر کھا لیتے اور اسی پیڑ کی ساکھاؤں پر پڑے رہتے ادھر بیچاری چیٹیاں دن بھر کھانا کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی وہ کبھی بھی آرام نہیں کر پاتے ان چیٹیوں کی محنت دیکھ کر ایک بندر نے چیٹی سے پوچھا ہم سبھی کتنے آرام سے پیڑ پر رہتے ہیں اور تم سبھی ہو کی دن بھر محنت کرتی رہتی ہو کبھی آرام کیوں نہیں کرتی کبھی تو آرام کر لیا کرو تو چیٹی بولی ہمیں محنت کرنا بہت پسند ہے ہم سبھی دن بھر کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ جب کھانا نہ مل پائے تو ہم اپنے دوارہ جمع کیے کھانے کو کھانے سے اپنا پیٹ بھر سکیں چیٹی کا جب آپ سن اس بندر نے کہا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہے تم اتنے چیٹیوں کا پیٹ کیسے بھر سکتی ہو کتنا جمع کروگی سبھی کا پیٹ بھر جائے اس بات پر چیٹی نے کہا اگر روز تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سبھی کھانا جمع کریں گے تو اتنا کھانا جمع ہو جائے گا کہ ہماری آنے والی نسل بھی آرام سے کھا سکے گی بندر نے کہا زندگی کھیل نے کھانے کی ہے جہاں تک ہو سکے موج مستی کر لو کل کس نے دیکھا تمہاری آنے والی نسل اپنا کھانے کا جھگاڑ خود کر لے گی چیٹیوں نے کہا کہ ہمیں محنت پسند ہے ہم سبھی محنت ہی کریں گے تمہیں یہ راج بعد میں پتا چلے گا اتنا کہہ کر چیٹیاں پھر سے کھانا کی تلاس پر جھوٹ گئیں ادھر چیٹیاں محنت کر رہی تھی تو ادھر سارے بندر آرام سے آم کھا کر مزے لے رہے تھے اور پیڑ پر ادھر ادھر کوندتے فاندتے رہتے کچھ دنوں کے بعد آم کا موسم چلا گیا اور جنگل میں برساتھ نہیں ہونے کے کارن سوکا پڑنے لگا سبھی جانور پہتر چارہ گاہ کی تلاس میں جنگل سے کہیں دور جانے لگے پسام کے پیڑ کے سبھی بندر بھی جنگل چھوڑ کر جانے کی تیاری کرنے لگے جب سبھی بندر جنگل چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے چیٹیوں سے کہا کہ تم سبھی بھی جنگل چھوڑ کر چلو نہیں تو تمہیں بھوکا مرنا پڑے گا تو چیٹیاں بولنی کہ ہمارے پاس اتنا کھانا زمان ہے کہ ہم سبھی آرام سے سوکے کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں بندروں نے بہت سمجھایا پر چیٹیاں وہاں سے جانے کیلئے تیار نہیں ہوئی آخر کار سارے بندر کھانے کی تلاس میں وہاں سے چلے گئے اور چیٹیاں اسی پیڑ کے نیچے رک گئیں بہت دنوں بعد پھر سے بارس ہوئے اور دھیرے دھیرے چاروں طرف ہریالی فیلنے لگی زبام کے پیڑ میں پھر سے فول کھلنے لگے تو بندروں کا زند پھر سے واپس اسی پیڑ پر آ گیا انہوں نے دیکھا کہ چیٹیاں ابھی بھی پیڑ کی ٹہنیوں پر کھانے کی تلاس میں گھوم رہی ہیں یہ دیکھ کر بندروں نے ان چیٹیوں سے پوچھا کہ تم سبھی ابھی تک اسی پیڑ پر ہو تم سبھی سوکھے سے کیسے بچ گئی جبکہ جنگل کا ہر جانور یہاں سے جا چکا تھا تو چیٹیوں نے جواب دیا کہ ہماری ماں کہتی تھی کہ ابھی سوکھے کا سمجھ چل رہا ہے اور سبھی جانور کھانے کی تلاس میں کہیں چلے گئے ہیں تو ہم نے پوچھا کہ سوکھا کیا ہوتا ہے ہم تو روز کھانا کھاتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا کھانا بچا ہوا ہے کہ ہم پوری زندگی کھا سکتے ہیں اس پر ہماری ماں نے کہا تھا کہ تم سبھی کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے ہم لوگوں نے پہلے ہی کھانا جمع کر کے دکھا تھا تم سبھی بھی اپنے بھوستے کے لئے کچھ جمع کر کے دکھ دینا تاکہ آنے والی تمہاری پیڑی کو سوکھے کے بخت میں برا دن نہ دیکھنا پڑے چیٹیوں کا جب آپ سن کر بندروں کو سمجھنے آ گیا تھا کہ آخر کارے چیٹیوں نے اتنی محنت کیوں کرتی ہیں تو دوستو آپ کو اپنے بھوستے کو شخمہ بنانے کے لئے ہمیسا ورطمان کے آرام کو چھوڑ کر بہت محنت قائمی ہوگی ہمیں ان چیٹیوں سے سیخ لیتے ہوئے اپنی آنے والی کل کے لئے آج سے ہی پریاد سروع کرنا ہوگا تب ہی ہمیں سفلدہ پرابت ہوگی تو دوستو آپ کو اس کہانی میں چیٹی یا وندر میں سے کس کا کام اچھا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ دھنیواتے